بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اور آپ کے متعلق میں اور آپ اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں اس کی طرف رہبنائی جس کی اللہ جلال کر دیں اس سے بڑا نعمت والا کوئی نہیں ہے اس لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس کو دو آیتیں سمجھ آ جائیں ساری زندگی کی پریشانی اس کی ختم ہو جائے گا لوگوں نے کہا صرف دو آیتیں وہ کیسے اللہ حضورت جلال نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا اس سے زیادہ نہیں آپ کو مل سکتا اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے نہیں مل سکتا اگر کوئی تمنہ کرے کہ جو بچہ بھی کرالنگ کرتا ہے وہ کسی ریس میں ہی سیدار بن جائے شریک ہو کے میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے نہیں اس کا ایک وقت ہے جس کو علیت با لکھنا نہیں آتی وہ کہے کہ میں بہترین جو ہے وہ اخباری ریپورٹر بن جاؤ نہیں بن سکتا اس کا ایک وقت ہے اللہ حضورت جلال نے ایک وقت مقرر کیا اس سے پہلے نہیں ملے گا جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا لیکن اس جتنے لکھے کو لینے کے لیے اللہ کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے لینے کے لیے تو حرام بھی لے رہے ہیں سہیدن علی نماز کرے جانے لگے ایک غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا پکڑو جاتی ہوئے سوچا کس نے میری بات مانی ہے تو میں اسے دو درہم بطور توفہ دوں گا وہ اندر چلے گئے غلام نے کیا سوچا وہ سامان اتارا اور جا کے بزار میں بیچ کے دوڑ گیا باہر نکلے گھوڑا اکیلہ بزار گئے تو وہی سامان پڑا کہتے ہیں کتنے کا دو گئے کہا دو دینار کا خرید لیا کہتے ہیں آپ کو کتنے کا بیچا گیا ہے کہتا ہے ایک ایک درم کا آکے کہتے ہیں ساتھیوں سے دیکھو میں نے اس کو جو دو درم دینے تھے وہ حلال کے دینے تھے اس کے لیے لینا جائز تھا لیا بھی حرام ہے اور لیا بھی ایک درم ہے بساوقات انسان حرام کی طرف جاتا ہے اللہ اسے حلال اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے جو اللہ کے لیے گناہوں کو اور کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے اچھا بدلہ آتا کرتے ہیں کس طرح سلیبان علیہ الصلاة والسلام نے گھوڑے زبا کر دیئے اللہ نے ہوا کے تخت دے دیا وہ ہوا کے تخت پر بیٹھتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی کس طرح یوسف علیہ الصلاة والسلام نے مصر کے بھادشاہ کی بیوی کی بات نہیں مانی اللہ نے اسی تخت کا مالک بنا دیا جس کا بہانہ بنا کے وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی لحظ جلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاص اور تقوی اور ایمان نصیب فرمائے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم